اسلام علیکم جوٹیفل پیپل ویلکم بیک ٹو میر یوٹیوب چینل کیسے ہم سم لوگ میں الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹراغ ہوں اور میں نے سوچا کہ میں آج کی ویڈیو جو ہے ایک بہت پیارے خوبصورت سے کلپ کے ساتھ آغاز کروں ویڈیو کا پہلی ونٹر کی سنو فال ہوئی ہے ہماری دیکھنے میں بہت اٹریکٹ کرتی ہے اور زین بھی بہت پیارا لگتا ہے لیکن اگر پہنچ زیادہ ہو جائے تو پھر مسئلہ بھی بن جاتا ہے مجھے ابھی عبراش کے لئے پیسے دینے تھے عبراش کی کلاس میں دینے تھے کیونکہ اب ان کا کرسمنس آ رہا ہے تو ہمیشہ ہر سال ہی ایسے ہوتا چاہے تو بچے کنڈر گارٹلز میں ہو یا پھر سکول میں ہو کلاس میں سے ایک بچے کی ماں ایسی ہوتی ہیں جو سم بچوں سے لے کے پیسے جمع کرتی ہیں اور پھر ٹیچر کے لئے گفت ارینج کرتی ہیں تیپ آیا کہ جتنے بھی کلاس میں بچے ہیں وہ تین یورو دیں گے اور پھر وہ بن جاتے ہیں آئی گیس ایٹی وان تو پھر اس سے کلاس ٹیچر جو ہوں گی ان کے لئے گفت لیا جائے گا اگر بلے سکول میں تھا جب عبراش اور میراج تو تب ہر گروپ کی تین ہوتی ہیں ٹیچر جو بچوں کوئی ٹیک کرتی ہیں تو پھر پیسے زیادہ بھی دیے جاتے تھے اور پھر وہ ان تینوں کے لئے گفت جو ہیں وہ ارینج کیا جاتے تھے پیسے ڈال دیا تھے اور میں نے ساتھ اس کو بتا بھی دیا تھا کہ فلاں بچہ ہے تو اس کو آپ نے پیسے دے دینیا ترکش تھا وہ اور وہ پھر اپنی ماما کو پیسے پہنچا دے گا اور ساتھ ہی میں نے ایک سیٹل دیکھا عبراش کے پوسٹ ماپے میں جن بچوں کو ٹیوشن ہی ضرورت ہوتی ہے اگر تو آپ کا بچہ کلاس میں ویک ہے تو بھی آپ کسی سبجیکٹ میں اس کو ضرورت ہے تو آپ خود سے ٹیوشن ارینج کرنے سے پہلے آپ سکول سے بات کریں کلاس ٹیچر سے بات کریں تو وہ پھر آپ کو لکھ کے دیتے ہیں ٹیوشن تو اس طریقے سے آپ کے لئے پھر ٹیوشن ڈھوننا بھی آسان ہوتا ہے اور آپ کو پھر پتہ بھی چلتا کہ آپ کے بچے کو واقعی ضرورت ہے یا نہیں تو یہ تمام کلاس میں سب بچوں کو انہوں نے دیا تھا سیٹل تو یہاں پہ آپ فل کر کے تو انہیں واپس بھی دے سکتے ہیں تو پھر اگر آپ کے بچے کو ضرورت ہو تو وہ خود سے ہی ارینج کر دیتی ہے بچوں کو سکول بھیجنے کے بعد میں آگئی کچن میں اور پھر جب بچے سکول چل جاتے ہیں تو میں عموماً بعد میں ہی اپنا ریلیکس ہو کے ناشتہ کرتی ہوں تب ہی میرے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ ناشتہ بہت چٹ پٹا سا ہو بہت مزیدار سا ہو تو میں نے رات کو ہی کیمے کا پیکٹ نکال کے رکھ دیا ہوا تھا اور اسو وہ اٹھ کے پھر میں نے اچھے سیکے سے کیمے کو واش کر کے جتنا بھی بلٹ تھا وہ سارا اس میں سے ڈرین کر کے تو میں نے یہاں پہ کچھ چند سپائسز ڈالیا ہے نمک میرچ حلدی ہے سوکھا دنیا ہے گرم مسال ہے زیرہ ہے اس طرح کے سپائسز جو ہم ٹپیکل یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنی کھانوں میں تو بس پھر اتنا ہی سائی تھا اور میں پھر ایر فرائر میں کباب جو ہے ان کی شیپ دے کے تو میں ان کو بس ایر فرائر میں ہی ڈن کر لوں گی اور ساتھ ہی میں پھر اپنے لئے چائے بھی بننے کے لئے رکھ دوں گی اگر تو آپ ڈائٹ کانشنس ہیں یا پھر آپ ڈائٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ ڈائٹ پہ ہیں تو آپ کو ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی جو ڈائٹ میں پروٹین ہے وہ آپ زیادہ لیں اور میٹ میں تو اچھی خاصی مقدار میں پروٹین آپ کو ملتا ہے تو پھر اس طریقے سے اگر آپ بناتے ہیں تو یہ بلکل ہیلڈی ہوتا ہے اس میں سے جتنا بھی فیٹ ہوتا ہے اس کا جتنا بھی اپنا آئل ہوتا ہے وہ سارا ڈرین ہو جاتا ہے تو اس میں بس پھر بعد میں میٹ ہی بچتا ہے اور پھر جو سپائسز آپ نے ڈالے ہوتے ہیں بس بہت ہوتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی لحاظ سے بھی یہ ہیلڈی ہے ہاں اگر آپ کوئی بھی چیز بہت زیادہ کھاتے ہیں تو پھر وہ تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کے لئے ہیلڈی ہوگر آپ اس کی لیمٹ کروز کر دیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ میرا ناشتہ ہو جائے وہ ڈن ہو چکا ہے میں نے تھوڑے سے اولیبز لیا تھے ایکشلی مجھے جانا تھا ڈاکٹر کے پاس بھی آج میری اپائنمنٹ تھی روٹین چیک اپ کے لئے جو بلڈ ہم دیتے ہیں جو آپ کا فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے اس طرف تو مجھے آج بلڈ دینے جانا تھا تو میں نے سوچا کہ خوب اچھے تھی کسی جان بنا کے جاؤں اس کی ہوتی ہے اور اگر پاکستان میں کسی کے سامنے ذکر کریں کہ اتنی بوٹل اولڈ دیا تو وہ مائن میں وہ بڑی والی بوٹل آ جاتی ہے لیکن چھوٹی ہوتی ہے اور جی آج پھر میری ملاقات ہوئی تھی ایک بہت ہی پیاری فرنڈ کے ساتھ جو مجھے ملی ہے یہاں پہ ایکشلی ہماری بات ہوئی تھی فیس بک پہ اور ان کا بھی اپنا یوٹیوب چینل ہے اکساز لائف ٹائری کے نام سے اور انہوں نے اپنے چینل کی ویڈیو جو ہے فیس بک گروپ میں اپلوڈ کی ہوئی تھی اور میں نے اپنے چینل کی میں نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی تھی تو وہاں سے پھر ہماری ملاقات ہوئی تو پھر ہمارا سیٹی جو ہے وہ سیم نکلا اور پھر جب ہم نے اپنے اڈریس ایکسچینج کیے تو وہ ہم تقریباً ایک کلومیٹر کی دوری پہ ہمارے گھر ہیں ہم بہت قریب رہتے ہیں تو پھر کافی دنوں سے ان سے بات چیز چل رہی تھی لیکن ملاقات نہیں ہوئی تھی ملے ماشاءاللہ اللہ تعالی نے بیٹے سے نواز ہے اور وہ جہاں پہ آئی تھی مجھے مٹھائی دینے کے لیے اور ساتھ میں وہ بہت ہی میرے لیے پھول لے کے آئی تھی اور گلاب کے پھول تھے بہت ہی اچھی خوشبو تھی اچھا لگتا ہے آپ کو جب اپنے ملک کا کوئی مل جاتا ہے اور پھر سپیشلی اگر کوئی آپ کا ہم میج جا پھر آپ کا مائنڈ جن لوگوں کے ساتھ میچ ہو رہا ہوتا ہے تو پھر ان سے ملاقات کر کے زیادہ بزا آتا ہے ہمیں یہاں پہ بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے کرتے تین سے چار گھنٹے گزر گئے اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوا حالانکہ ہماری پہلی ملاقات ہی لیکن یہ بھی ہمیں بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ ہم پہلی دفعہ ملے ہیں اتنا اچھا لگا تھا ورنہ یہاں پہ بھی کافی زیادہ پاکستانی فیملیز ہیں لیکن ایسے کم لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا مائنڈ سائٹ بھی ہے وہ میچ ہو جاتا ہے یا جن کے ساتھ مل کے آپ کو اچھا لگتا ہے میرے مائنڈ بھی نہیں آیا کہ میں صبح اکلپس میں وہ کچھ بنا لوں تو جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے پاس جانے لگی تھی تو مجھے خیال ہے کہ میں نے کوئی ویڈیو تو کیپچر کی نہیں تو میں نے دی مڈے بنائے ہوئے تھے ان کے لئے ساتھ سینڈوچز تھے تو چائے کا رینج کیا اور بس اتنا ہی ان کے پاس ٹائم تھا اتنی دیر ہی وہ بیٹھی تھی اور یہ ہے وہ پھول جن کا میں ذکر کر رہی تھی جس سیڈی میں ہم ابھی شیفٹ ہوئے ہیں یہاں پہ میری کوئی بھی فرنڈ نہیں ہے ابھی تک میری کسی سے بھی ملاقات نہیں ہوئی اور ایک دو فیملی سے ملاقات تو ہوئی تھی لیکن ان کے ساتھ زیادہ بات چیز جو ہے وہ نہیں بن پائی تھی تو یہ ہے میری پہلی فرنڈ یہاں پہ ہماری بلکل کری ایک دفعہ لازمی چینج کروں انہیں واش کروں اس کے علاوہ میں نے ان کے علماری جو ہے وہ سٹ کی اس میں سے میں نے کپڑے نکالے جو مجھے لگ رہا تھا کہ اب ان کی ضرورت نہیں ہے یا پھر اس ایج میں ماشاءاللہ سے دونوں بہت گروہ کر رہے ہیں تو کپڑے جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کو چھوٹے بھی ہو رہے ہیں تو وہ سارے میں نے علیہ دا ایک بیک میں نکال دیا جو کہ مجھے ڈونیٹ کرنے تھے پچھلا کچھ عرصہ میں نے اتنے زیادہ کپڑے کٹھے کی ہوئے تھے بچوں کے جو کپڑے تھے جو انہیں چھوٹے ہو گئے تھے یا جو میں نے زیادہ نہیں یوز کرنے تھے جو مزید استعمال کے قابل تھے تو وہ میں نے سارے رکھے ہوئے تھے اور میرا دل نہیں شاہتا تھا کہ میں انہیں کورے میں پھینک ہو تو مجھے یہ ہی ہوتا تھا کہ اگر کسی کے کام آجائے تو یہ بہتر ہے نا بیسٹ ہے وہ میں نے رکھے ہوئے تھے پاکستان میں بھیج دوں گی لیکن میں پاکستان نہیں بھیج سکی تو پھر میں نے وہ جب ہم نے گھر شفٹ کیا تو جتنے بھی تھیلے تھے اتنے زیادہ تھے کوئی سات سے آٹھ تھیلے بنے ہوئے تھے کپڑوں کے تو وہ سارے پھر جو ہے وہ ہم نے اسی طرح ڈونیٹ کر دیئے یہاں پہ جگہ جگہ پہ بنے ہوئے ہوتی ہے تو وہاں پہ انہوں نے لکھا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جوتے ہیں یا کپڑے ہیں تو وہ آپ وہاں پہ رکھ دیں ڈونیٹ کر دیں تو میں نے ایک دفعہ سنا تھا کہ ان میں سے بھی یہ دیکھتے ہیں جو کپڑے ٹھیک حالت میں ہوتے ہیں یہ آگے جا کے سیل کر دیتے ہیں دیفرنٹ کنٹریز میں تو پھر میرے مائن میں یہ بھی بات ہوتی تھی کہ اگر ہم کپڑے ڈونیٹ کر رہے ہیں تو پھر وہ بگر کسی ضرورت مند کے کام نہیں آتے کپڑے ہو کوئی بھی چیز ہو تو اس چیز کا کیا فائدہ لیکن اس کے سپاں کوئی آپشن بھی نہیں تو پھر میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کی نیت دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نیت سے جانتے ہیں میں نے جب میں واشنگ مشین کا جو سائیکل لیپو رن کر دیا تھا اور عضابیار حیران ہو کے دیکھ رہا تھے کہ یہ کیا اتنی لائٹس نظر آ رہی ہیں اور آواز بھی یہ تھی میری آج کی ویڈیو تو آپ میں یاد رکھے گا اللہ حافظ